ہلو فرینڈز میرے یوٹیوب چینل سومن کے چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت شواگت ہے آج میں آپ سبھی کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں برفی کی ریسپی تو آج اسے ہم ملک پاوڈر سے بنائیں گے ملک پاوڈر سے برفی بنانا بہت ہی آشان ہوتا ہے اور بہت کم سمیں میں بن کر تیار ہو جاتی ہے تیوہاروں میں ملک پاوڈر سے برفی بنانا بہت ایجی ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر لوگ ملک پاوڈر سے برفی بنانا پسند کرتے ہیں تو آج اسے بنانے کے لئے میں صرف تین چیزوں کا استعمال کروں گی پھر بھی یہ برفی بہت ہی زیادہ سوادشت اور شوافٹ بنے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو پلیج اسے لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو اسے بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ ملک پاوڈر وزن میں یہ دو سو پچاس گرام ہے آپ یہاں پر کوئی بھی کمپنی کا ملک پاوڈر استعمال کر سکتے ہیں اب یہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ سو گرام دیسی گھی تو ڈھائی سو گرام ملک پاوڈر میں ڈیڑھ سو گرام گھی ایٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر گھی کی کونٹیٹی تھوڑا سا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اسے تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے ملک پاوڈر کے ساتھ بڑھیاں سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو یہاں پر ڈالڈا گھی کا بھی یوچ کر سکتے ہیں کیونکہ باجار میں جو مٹھائیاں ملتی ہیں وہ ڈالڈا گھی میں ہی بنائی جاتی ہیں بٹ آپ گھر پر بنا رہے ہیں تو سودھ دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں اسے برپی بہت ہی زیادہ سوادشت بنتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا گھی ڈالتے ہوئے اسے ایک دم بڑھیاں سے مسل مسل کر مکس کر لیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا گھی ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے ڈھک کر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تب تک آگے کی تیاری کر لیتے ہیں اب گھرس پر کڑا ہی رکھیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو کپ چینی تو یہاں پر آپ جتنا کپ ملک پاوڈر لے رہے ہیں اتنا ہی چینی لینا ہے تو دو کپ ملک پاوڈر کے لیے دو کپ چینی ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی تو جتنا ہم نے چینی لیا ہے اس کا آدھا پانی ڈالنا ہے پانی کا یوج یہاں کم کرنا ہے نہیں تو چاسنی کو کافی دیر تک پکانا پڑے گا گھرس کی فلیم میڈیم رکھیں گے اور لگاتار چلاتے ہوئے اسے پکائیں گے جب تک کی سوگر اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے اگر آپ اسے برابر چلائیں گے نہیں تو کئی بار چینی کڑا ہی کے نیچے چپک جاتی ہے تو اب چینی اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب اس میں کچھ فلیور آئیٹ کریں گے تو اس میں ڈالیں گے ون فور چمچ چلائچی پاوڈر اور ایک ٹی سپون کیوڑا وارٹر ڈالیں گے اس سے برپی میں بہت ہی بڑیاں فلیور آتا ہے کیوڑا وارٹر نہ ہو تو آپ اسے اسکیپ کر سکتے ہیں یا پھر روز وارٹر ہو تو اسے بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو اسے آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر چاسنی کو پکاتے ہوئے پورے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اسے چیک کریں گے تو اب پلٹے کے اوپر تھوڑی سی چاسنی لے کر ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ایسے فنگر سے چیک کرنی ہے تو اب ہی اس میں تار نہیں بن رہی ہے تو اب ہی اسے ہمیں تھوڑی دیر اور پکانی ہے تو اب یہاں پر اسے ہم نے پانچ منٹ اور پکا لیا ہے اب پھر سے اسی طرح سے چاسنی پلٹے کے اوپر لیں گے ہلکا سا تھنڈا کر کے دوبارہ سے چیک کریں گے تو یہ دیکھئے اب اس میں تار بننے لگی ہے تو اسی طرح کی تار والی چاسنی ہمیں بنانی ہے تو چاسنی کو پکانے میں پورے دس منٹ کا ٹائم لگ گیا ہے اب گئیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اب جو ہم نے ملک پاوڈر اور گھی کا مکس تیار کر کے رکھا ہے اسے اس میں ڈال دیں گے اور اسے ایک دم بڑھیاں سے مکس کریں گے کیونکہ ہم نے ملک پاوڈر میں گھی بہت اچھے سے مکس کیا ہے اس وجہ سے بہت آسانی سے یہ مکس ہو جائے گا تو گئیس کی فلیم کو بند نہیں کرنا ہے بلکل لو فلیم پر اسے ہمیں بڑھیاں سے مکس کرنا ہے اور تین سے چار منٹ تک ملک پاوڈر کو چاسنی کے ساتھ پکا لیں گے جیسے ہی تھوڑا سا گاڑھا دکھنے لگے تو گئیس کی فلیم کو بند کر دیں گے تو یہاں پر اسے ہم نے چاسنی کے ساتھ چار منٹ تک پکا لیا ہے اب اسی سٹیج پر گئیس کو بند کر دیں گے اسے اور نہیں پکانا ہے کیونکہ اس کی چاسنی اور لیڈی ایک تار کی بنی ہے اگر اسے زیادہ پکا دیں گے تو ہماری جو برفی بنے گی وہ کافی ہارڈ ہو جائے گی گئیس کی فلیم کو بند کرنے کے بعد بھی اسے تھوڑی دیر تک چلاتے رہنا ہے کیونکہ کڑا ہی کافی گرم ہے تو یہ نیچے سے لگ سکتا ہے اب اسے ہلکا سا تھنڈہ ہونے دیں گے تو پانچ منٹ کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے روم ٹیمپریچر پر تب تک اسے جمانے کے لیے ٹری تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی ٹری کیک ٹین یا اسے تھالی میں بھی جمع سکتے ہیں جو بھی ہو آپ کے پاس اسے لے سکتے ہیں اب اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیں گے اور اوپر سے ہلکا سا گھی لگا دیں گے آپ چاہیں تو بینہ بٹر پیپر لگائے ڈائریک ٹری میں ہی گھی لگا کر جمع سکتے ہیں اب اس پر گارنیسنگ کے لیے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے تو یہ میں نے تھوڑا سا پستا کو بارک کاٹ کر لیا ہے اسے اچھے سے پھائلا دیں گے اب اس کے اوپر برپی والا مسرن ڈال کے اچھے سے پھائلا دیں گے تو مسرن کو ٹری میں ڈالتے سمیں میں آپ کو دکھا نہیں پائی کیونکہ اس سمیں کائمرہ بند ہو گیا تھا اور یہ دیکھئے یہ ہلکا سا تھنڈا ہونے کے بعد کافی ٹھیک ہو گیا ہے اب اسے برابر سے ٹری میں پھائلا دیں گے تو آپ یہاں پر برپی کو جتنا موٹا یا پتلا رکھنا چاہتے ہیں اسی حساب سے اسے اچھے سے پھائلا دیں اور یہ دیکھئے اسے میں نے ایک دم برابر سے پھائلا لیا ہے تو اب اسے سیٹ ہونے کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پر تین گھنٹے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں برپی بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تو چلیے اب اسے کٹ کر لیتے ہیں اب اسے اس طرح سے پلٹ دیں گے اور اس کا بٹر پیپر نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بٹر پیپر کتنے آرام سے نکل گیا ہے بلکل بھی چپ کا نہیں ہے تو اس کا مطلب برپی ایک دم پرفیکٹ سیٹ ہوئی ہے تو چلیے اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو اس کے پیسے آپ اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں تو فرینڈز اسے کٹنے سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑھیاں سے سیٹ ہوئی ہے ایک دم سوافٹ اور سوادشت برپی بن کر تیار ہے اسے میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی زیادہ سوافٹ بنی ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوئی ہے تو فرینڈز بیڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولے ساتھ میں بیل بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی اور بھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو تورنت ملے ملتے ہیں کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی